علیہ السلام حسین منی وانا من حسین صلوہ اجازت پڑھنا شروع ہے سینک پڑھتے راہی ازل اور عبد درمیان ابتدائی آفرینش اور قتم حدم دے خط استوات بارہاں برج کوتو بے شمالی آلے چھین برج کوتو بے شمالی آلے چھین کوتو بے جنوبی آلے انہاں دے درمیانی گیڑا برابر لکی رہے ناو کو خط استوات سلے پریشان ہوگئے ہو خیرے یہ آسمانہ تھے بارہاں برجن نا بارہاں برج عمل تو سور تک انہاں دا جڑا درمیان علی حد دے نا جتاں دویں پاسے برابر ان چیجی وہ کو خط استوات سلے ازل تو عبد درمیان ابتدائی آفرینش توں قتم ادم دے خط استواتے ایک ایسا بے مثال با کمال لا زوال شہنشاہ سریر ارائے سلطنت و حکومتے جہن دے اقتدار تے کرم کو دیکھ کے قائنات عالم دے بادشاہ رش کریں دے بابا توجہ کرے سو لفظیں دے ہوتے عدب ہی تساری مراسے شیئے دیکھے میں بادشاہ نہیں آکھا میں آکھ شہنشاہ شہنشاہ شاہوں کشا شہنشاہ دمانے شاہ شاہان اگر اسا این او دھکوں عربیے چاکوں تا شہنشاہ دا شہنشاہ فارسی کے باندلا ہو دے نا عربیے چکوا دے سلطان سلطان سلطین سلطانان دا سلطان یعنی جہن دی باید دے پاباند صرف ریت نہ ہوئے بادشاہ ہی جہن دی باید کرن او کو شہنشاہ دن او کو سلطان سلطین او کون سلطان سلطین او کون شہنشاہ او کون شاہ شاہان جن دے کرم دے پہ کنارہ سمندر کو موڈزن دیکھ کے لطف نیوے گندیت بھی ذا کریدہ آتھ ہمیں چھوڑتے جائیں جن دے سخاوت اور جود کو دیکھ کے چلو اگلہ لازمیں بولینا تھے اگر الہلوچ پہ گنسو تھا ٹھیک ہے نہیں تھے وقت بکے سا دیتی ویدو یہیں دے غیر مشروط کرم کو دیکھ کے کیا سلیمان کیا سکندر ذلکر نین کیا سکندر رومی جی کیا دارہ سب انگوشت بدندان مہو رشک او کون شاہن دا شاہ سلطان اندہ سلطان یہ دے مخلوق ہوا دے با صرف میں کتوا دے بہانے دی لوڑے وقت جنت جانے میں جانے ہک عورت ہک عورت شیعہ جتنیاں کتابان عربی فارسی اردو ساریاں بنیاں پہن ہک عورت اپنی ضرورت وستے گوانڈیاں پڑوسیاں دے گھروں جو بھاست چامان آئیے نیاز پک دی پہیا ہے گھارالے ماتم داریے چھو مصروف ہیں بجی پہیا ہے یوں آکھے آئی تکھڑیاں اپنے کام مزتے پھوکے تے نہ پیسہ لگ دے نہ وقت لگ دے نہ زور لگ دے اسے میں سجا ہاتھ ٹے کے جھوکے پھوکا مارے چاہ بھا بھل گئی ہے نیاز مزیدار پک گئی ہے اس بادشاہ کوئی عورت در نیاز یہ پھوکا شامل اتنا پسند ہے جو جنت دے دروازے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ کون شہنشاہ وہ کون شاہ شہان وہ کون سلطان موسین انسانیت نباز شطرت سلطان سریر امامت محرم حریمہ کبری آو کائنات عالم دی لاجکات ہر کہندہ بھرم تے پردہ دین دی بردی ہوئی بیڑی کو اپنے پاک خوندے ونجھلا کے کنارے تے پہنچا مانا اللہ حسین ابن علی وہ کوئی سمجھ آئیے میری گاہ کون حسین ابن حریم حسین ابن حریم حسین ابن پارے سے پارے سے ایک پتھر ہوندہ ہوئے اے جی میں ایسا پتھر نہیں پہنے ایک پتھران دی دنیا پارے سے ایک پتھر ہے اے اکیق دیتا خاصیاتے نا پاک ہنو بندہ تکلیفاں تو بچوائیں تو ساں غور نہیں پہنے اے جیڑا اے سرخ اکیق ہے نا سرخ ایمیٹیشن نو ہوئے ہوئے خالے جیڑا کہ آج خالف چیزیں تا چھڑا نہ رائے گے پتھر تا رائے گے پتھر آئی تا کھامان پی منا لیا چیزیں ہی خالف بنا بوں مشکل کی یہ میں نہیں زائیں مشکل ریا تھا اور آقا تا پہلے نہیں فرما دیتا ہے من غشہ فلسہ منہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ میں نہیں سائیں توجہ رکھا ہے بھائے ملاوٹ کران والا سائیں فرمائیں دن جو دل آکھے سکرے کھڑا ابادتہ ہاں اگر ملاوٹ کریں دے وہ سارے رچیزیں دے ملاوٹ دین اچھ اسلام اچھ وہ ہم وڈا گناہ غور ہے شاید میں دیکھو بھئی مثال کوئی نہیں سمجھا من دی کہ ایہ ذرا خطرناک مثال ہے بھمتہ کوئی بندہ ڈر ویندہ ہوئے اے جی میں خونتے نصابتے نطفے دی ملاوٹ پسند نہیں بے کریں دے نا بھئی میرے کوئی مثال کوئی نا جا سار دیا رکھے یہ ملاوٹ پسند نہیں بہنیا ملاوٹ ہمیں پسند ہے توجہ فرمائی ہووے خالص عقیق اے مولا امیر علیہ السلام نال منصوب سرف عقیق سفید عقیق سرکار دو عالم نال منصوب زرد پیلا عقیق وڈی سینڈ نال منصوب میرے کوئی دو عرد دکیق بہن کمتی ہیں میں وہ چونکہ بی بی دی ذاتنا منصوب ان میں انہوں کو ساں بھی پیا پین دبوں گھٹا جو کی تھا ہی بیترامی نتی بس کرنا ہی کہ نہیں دھارے چل ماری کھول کیوں انہوں دی زیارت کرنا کوئی سمجھ آئی دے مری یار گیندی تعظیم آپ بابا کریں دہا سادی کیا غور ہے میرے بیان فیروزہ پاؤچہ فیروزہ پتھر سائی فرمائن دے لیڑے میدان اچھ گھوڑا بھجے سو کامیاب یا کوتھ پاؤچہ زیبو زینہ دا سامان اچھا ہک بیگا لہی وے اے جتنے پتھر نکیم تھی انہا سارا دے پہاڑ انتے کھانا نے اتھائیں پیدا تھی ہیکیو جیہا پتھر دور نجاف جہاں دا نکوئی پہاڑ دنیا تے تے نکوئی کھانے اندھی دنیا تے بس نجاف دی مٹی کو اللہ کوئیو جیہی تاثیر تے بھرکا چلی تی یہ ایڈو میہی تھیندہ ویسی یہڑی کھانی نجاف دی مٹی نا لگ سی او کھانی ڈھا سی یہڑی لے خوشکتیزی دور نجاف ایڈبتی ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نعرہ ہے دری غورے جیسے ہیں اور میں سج کے تھی وہاں اے نیشہ پور جڑا ایران دا شہر ہے نیشہ پور اے مشہ توں ڈیٹھ سو کلومیٹر دور ہے اتھا سارے اٹھویں ہادی دے پیر دے نشان تے آج تاکہ ہن ہے جینا دے پیران دے نشان نہیں ختم ہوئے آدھی آئیاں تفان آئے بارش آئیاں زمان دشمن بنا او پتھر لکاوان دی کوشش کی تی بھنن تروڑن دی کوشش کی تی مگر حق کو کون مٹا سکتے اے حیدر آباد سندھ شاہ نجف دے قدم دا پاک نشان اے کلے مروٹ دے ویچھ ہن ٹائم کونی جی میں توگو کلے مروٹ دی تفصیل دیساں باول پور دے پرلے علاقے جہن دے نیڑے زیاو لگ دا جہاز جٹھا ان سمجھ آگئی ہے جو براہ اے اتھاں اے اتھاں وی کچھ پتھر ہیں جنہ دے مولا امیر علیہ السلام دا نقش پا تے نیشہ پور اٹھویں سرکار دا نقش پا پیر دا نشان پتھر تے موجود ہے تے جڑا سرکار دے حکم نال چشم برامت تے آئی سرکار دے روزے تے مشہ دی فیروزے دا پتھر لگاوائی فیروزے دا میرے خیال ہی میں بے نیشہ پورے سب تو اچھا فیروزے جی تھا بہن ساریاں کھانن انا چھیک مالک ہے ابو اسحاق یڑا فیروزہ اُس دی کھان دا اتنا قیمتی دنیا چکوئی تے او جڑا سرکار دی بارگاہ ہے چھے نصبہ یڑا سارا فیروزہ او اغلباً اُسے کھان دا تے ماہرین آدن احجار دے پتھران دے ماہرین آدن او ایڑا قیمتی ہے جو اوہو ہکو وے چوہا چانا تا ایران دے ملک جو ہے اوہ کئی ملک وسا سکتا ہے یہ تا ہیک پتھر اینا دے خزانے دا پتھر اینا دے خزانے کیا کیا کئی دفعہ لٹا گیا دا کے مارے گئے وطوی بہوں وہ دے خزانے نہیں نہ ہستی پریشان ہوگئے اینا پتھران دے وچھ ایک پتھر ہے سائیں کوئی حکوم ہے ایک پتھر ہے جاندہ نائے پاریس یہ میں اقیق دے صفت ہے نا محسوس کریں دے بندے فیروزہ کامیابی دیں دے دورے نجو دے پڑھا نال عبادت دے درجے بلند تینے یہ جیڑا پاریس پتھر ہے نا پاریس یہ کیمیا گر آ دیں اندے وچھ کو یہ جای خاصیت ہے عام شاید جو اندے نال لاؤنا پاریس پتھر نال مس کرو چاہا مٹی ہے بھانے لیڈ روپے دی شایدی ہے بھانے او اپنی تحصیر نال اکسونا بنا دیں ہاں 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 لاؤنا پاریس پتھر ہے جاندہ نال کشے مس ہوئے او اکسونا بنا دیں دے میں پاک منبردی کا سا ہوں بھانے تین شہر دن آئی بھڑا سونے کائم آلا آئے آئے کائم آلا سہیں شاء اللہ سارے کائم آلے ہونے شاء اللہ کائم آونے ہونے بہو اشاد ضرورہ تھے را دیکھ دیکھ اکھیں پتھر آگئے ہیں سہیں ازادیاں سہیں ساریاں پلکاں تھے آوے ہونتا سہیں اکھیں دیاں پپلیاں تھے آوے آوے تھے غورے میں دے بیانتے پاریس او پتھرے پتھروں دی دنیا جیڑا مٹی کسونہ بنا دیں دے روپے دی شہر نہ لاؤ کروڑا دی بنا دیں دے آدم علیہ السلام تو گھین کے نگاہ میرے پاس میں تقریر باتھا کروں گا آدم علیہ السلام تو گھین کے آج دی حجت تک اللہ جتنیاں حجتاں نبیاں رسولاں ولیاں وسیاں اماماں دی شکلچ بھیجیاں انہ ساریاں جو حسین او پارس مزاج امامیں جیڑی سے حسین نہ لگئے حسین سونا بڑھا دیتے 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 تک کوئی جتنی مایوس نا امید پج مردہ مونجھا پریشان کنوتیت یاسیت چھو مبتلا ہوئے بس اجڑے لے حسین دبوئے تے آگے نا وات اونئی ہو دیا ترہ تے شملہ لائے سیرتے جو آدھا ہر کوئی چھوٹے تے میں وڈا جو میں دے ہوتے حسین دکرہ میں اگر یقین نے لیا دا تو میں دا سینہ ہی فرشتہ نا فتروسس سچ ہے یا نا پتہ نہیں کڈا دا بیچارہ آزمیش اچھ مبتلا ہائی تے جیڑے لے برادری آکے حسین دے پینگے نال ماس کیتا وات او دھی مل گئے کھسے ہوئے کھم بھی مسلوب مل گئے تے وات اوڈا جو ہے برادری اوڈ دے ہی وڈ دے تے اعلان وڈا کریں دے مام مسلی اچھے ہو سو مگر میں نے دیا کوئی نہیں بھی کیوں جو میرے ہوتے حسین دا کرم تھی گئے میرے ہوتے حسین دی مہربانی تھی گئے اچھا اچھا بس کروں یا پڑھ دے رہوں اچھا وقت زیادہ نہ تھی ونیا نا اچھا پانی ہی کیسی نعمت ہے کیا رہی شہ سین سردار پانی یہ دی وجہ تُو ہر شہ زندے پانی دی وجہ تُو ہر شہ اللہ تعالیٰ قرآن پاکش فرمائے جعلنا من المائے کل شاہ ہی ہم نے ہر شہ کو پانی سے زندہ کی ہر شہ پانی نال توجہ رکھے پانی ہر شہ دی نند پانی بغیر سب چیزاں مردہ آئی دے موسم چھ دہ دے ہڑے فسل کو پانی نڈیو باغ دی آپ یاری نہ کرو آئی زین ہر شہ ساڑی گرمی ساڑ دن سیک ساڑ دن پانی زندگی یہ ہر شہ پانی نال ہر شہ ساڑ دن بابا سر بابا سر بھا نہیں سڑین دی سورجی گرمی کے سیہ کی سڑین دی یہ ہے یا نہیں البتہ یہ جو بھا پورا سال سڑین دی سورجی گرمی موسم جسے سورجی گرمی چھ ہر شہ کو سڑین دے تباہوی پورا سال ہر شہ توجہ نہیں فرمین دنیا نی اچھا پانی ہر شہ دی زندگی پانی بغیر ہر شہ مرد 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 روم ہی ملک ہی تہذیب کہ نہیں وقت ہویا موضوع ہویا تو میں دنیا قدیم تہذیب آرز سیانی مٹی ہی بکرات سکرات افلتون جالی نوس سارے اسے مٹی دے لو اس پاس سارے علاقہ دے لوگ گار وست گئے انتخیر مشکلات انہی کرونا مسئبت دی وجہ تن خدا کرے جو بلا ختم تن آئے دے انہا آتے دے لائے کائنی کرونا میں باہر جو لوگ بیچار روز گار دے مامل کافی ڈیسٹرب روم دے بادشاہ مسلمانہ کو دور کاسد بھیجا بھائی بھائی اے بوتل دیتی ہو چھوٹی جیری موبائل جیری بھائی بھائی جو سیانے بندے ہو وہ جھارت میں گھدہ انہی بوتل پوری دنیا میں کو بند کر رہا بوتل چھوٹی جیری بوتل دنیا پوری کی میں بھائی اچانک سیانہ بندہ آگیا دربا رہی عبداللہ ابن عباس ہندہ نام ہاں وہ آگے میں کو بوتل پوری دنیا وہ پوری دنیا بند کر لوگ حیران حق کے بکے کیا بند کر سی وہ بوتل پانی دی بھری پوری دنیا میں بند کر پوری لوگ پانی پانی دنیا مرو اسے ہک پانی دی وجہ ہر شئی زندہ دیکھنے جھک پانی حقیقت پوری کائنا تو اس نے غور نہیں فرمایا جاگنے وٹھے ہو جیڑے کھڑے ہی آواز پہنچ دی پہ سج کیوں دھوپتے کھڑے چھانتے جاتا ہی اچھا جان کے کھڑے چھانتے بھائی دھوپتے کھڑے اچھا توجہ بھائی اچھا متوجہ کرنا یا دھوپ چنگی لگ دی پہ دھوپتے 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 جو جو جواب پانی نال ہر شای دند گوئے ہر شای پانی چھے بند دے وہ تھا ایک سیانہ بڑھڑا بیٹھا وہ عبداللہ ابن عباد دے پیران دے دھائی پہ ہوا کہ جلدی کر استاد دھوپ جائیں سبق پڑھائے اے علم تے معرفہ دے سبق ہر کہ بے کل نہیں مل دے استاد دس ہوا کہ ای ہو جائے سب کاندہ استاد پوری کائنات صرف شای نجا پانے یون آمی تا نہیں کہیں بندے دا کوئی مہیر الوکول کم دیکھو تا تو سا آدھے نہیں کوئی استاد چنگ غور ہے میرے بیان پانی آن دے چو ہک پانی ہیں جہاں دا نائے آبی حیات نیدر کو ٹرن لگ گئے یان ایک ساڑے دن باہر ظلمات باہر دریا سمندر ظلمات ظلمت اندھیر آلا دریا اس دریا سمندر تہارل بدل شائران نیدر 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 بدل ظلمت اندھیر تاریخ توجہ رکھا ہے اندھیر آلا دریا تاریخ آلا اسے دے اندر اس چشم پانی چشم پہلا جتو آبی حیات نکل تاریخ دیئے ڈوب بند کو پیمن واسطے گئے انہاں گھوڑیاں تے چڑھ کے جنہاں بچہ نہ دیتا جیڑی گھوڑی بچہ ندے وے اندھی نظر اتنی تیز ہوندھی ہے جو اندھار چیدی انگو نظر سکندر راہ بھول گیا یا بعض لوگ لکھے کوئی علاقہ آیا جی تھکھیل شروع تھی گئی آئی او ڈھان لانے انہاں دی آدھ کائنات دی پورے پانی ڈھان ٹھول رہے او انہاں گھوٹ پیتا یا گلاس یا جان پیتا آج تک امہ نمہ نکور گبر جوان بیٹھے تو سا غور ہی نہیں فرما او یار توانے علاقہ چی مثال کہیں بندے دی عمر لمبی ہو بندے آدھے بھئی یہ نیوے مردہ کو آبے حیات کی بھئی مجلس محول کیوں بنے دے پھئی علم و عدب دی مجالس ہون دی غیر لوگ علم و عدب ملومات مسائل دی حل وست آنے آبے حیات ایسا پانی ہے پی گھت دے مردہ مٹ دا بولو یار ایسا خیضر پیتا آئی تک زندہ آنکھ جملہ جناب آدم علیہ السلام تگھن کے آج تک اللہ جتنی حجت بھیجی پاک پاکی تاہر متحر کائنات ہدایت فرمے دے رہے مگر انہا اللہ دے حادی حسین ایسا آب حیات مزاج حادی زائے کر دیتا جملہ یہ لنبی میں تمہید بد دیا جو حسین کی زمج آگے حسین کو منفرد کر دسن آج میں ہو جا جیل آئی آج کہ یہ حسین تی سنگ تی استیار کر گی دی حسین آکھے میں بھی زندہ تی کوئی مرن نہ رہی سا کیا سنا ہوئے ملان غلام رسول بہش تی مر گئے ای اجو کے ڈی ہارج کتنے بندہ اندھ نا چاہیا اسے مردے تا ہوئے جنہ کو یاد کر نا کوئی نہ ہوئے جیل حسین آب حیات توجہ حسین جیل رشتہ ناتا دے حسار ایسے رشتے ناتے کہیں نصیب نہیں حسین دے نانا جیل نانا کہیں دے ملان حسین دے نانے جیل کہیں دے گھول نہ گھتا نہ پوری دنیا کو رسول نال بر میں چاہ حسین دے باب علی جیل کیوں کہیں دے آئے نہیں اگر آگدی گال نہ سکرن دے بھا دی بھا ہر شے کو سڑن دی اللہ دی قسم بھا سڑن دی تا ہر شے کو تے جیل شوق نال علی دے دشمن کو سڑن دی والدہ کریں گے سبحان اللہ یہ دی عظمت والی ماں یہ دی شان والی والد حسین دے بھراما دیا بھرا کہندہ نہیں دنیا پیش کرے حسن جے بھرا دیمی ساتھ دنیا گھنہ وے عباس جے بھرا میں دیکھ حسین دے حرمان جیسے حرم کہندہ نہیں انہیں یہ جا نہیں حسین دے پردہ دار بھینہ جیسے ہم بھینہ ساتھ پوچھ دے ہو حسین دے دوستان یا دوست کہندہ حبشے دا وسدہ رانگ دا فول کالا تھلا نکھ تھلے ہوتھ سبحان اللہ جنابِ حوید پتر نام جاؤنے ہی ای نو کرتے غلام وہ ہر شہید کو آکا جو اجازت دیں دے اے اگو والاں دے میں کو بھیجوانا سعی مائے وینہ فرمایا نہیں دو وہ اے سمجھے شاید میں کو اے پسند نہیں کریں دے میرے شہید ہوں دا میں جو ہر دفعہ دا سعی مائے وینہ مائے وینہ تو نہیں بھیجیں دے انہوں کو پسند نہیں میرے شہید دا انہوں کو احترام دے ویجی رہنا بوجھ کے سر نوا کے اکھی چھکا کیا دے ہائیں سائیں میرا خیال ہی میں ہے جو توسائی نیوے چاندے جو میرا کالا خون پھارے پاک حاشمی خون نہیں چرہ لے ہوجوئے حسین نے انجا سجی مونٹے تھے فرمایا میں کنیوی پہچانا میں پارے سام بھول گئے ہو نا ساری تقریر میں میں آبِ حیاتا وط اے نہ سوچیں میں حسین پیا آہدا یہ ڑھلے تو کوسو ایسے نا میرے رکاب زفر انتصاب آسی تا ہر شہید بدن چوکری خوشبو مگر جان تیرے بدن چو او خوشبو آسی جنگے سامنے کسطور شرماسی امبار شرماسی اور لکھے راویاں لکھے یہ خوشبو دا تاجر آ گزرا نہ کربلا چون وہاں کھا سارے شہیدان دی خوشبو بکری آئی یہ جیڑا سیاہ رنگ والا شہید آئی اندے بدن دی خوشبو بکری یار آکھنا نہیں چاہیدہ حسین 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 جیسا حسین دے غلامہ دیہا غلام کہندہ نہیں حسین دے دوستہ دیہا حسین دے عاشقہ دیہا عاشقہ یہ لاہور دلو بھیراہ ہیں وہ ہر سال دامیہ لیڈی ایڈی وڈی زنجیر زنی کرنے ہیں جو بے ہوشتی وینین ڈھائکے نا غشبی حالتی کہ لوگ انہوں دی موت دا اعلان کرنے ہیں فلانا مرگے فلانا مرگے ماتا میڑا کیتا نہیں ہون دی غشی ہے مد ہوشی ہے کہ قرآن دی قسم اگلے سال وط ہوئے صحت مندوں کے زنجیر دمائے یہ نہیں جوا کہنے ایسا تھک پائے ہائیں یہ ہر سال ڈھائے ویندے ہائیں ہون چھوڑ دیوں توجہ ہے یہ دے عاشق نہیں کہنے نہیں اگلی گال کرنے مگر اپنے عاشقوں وہنے دا سبو ضرور دیوائے حسین دے پتران جی آپ پتر کہیں کہ دا عظیم پتر حسین دا علی زین اللہ پہ دین علی وی ہے زین اللہ پہ دین تو ضرور نہیں فرمایا علی وی زین اللہ میرے خیال توارا دل کوئی نہیں جبرن میں پڑھ رہا ہے علی زین اللہ پتر تا سارے حسین دے علی ان مگر جیڑا کوئی حسین پتر ہاوے نا علی اکبر عاشق عاشق با 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 کیڑا علی ہی دفا نا چاہو چاہا اندے نام دے صدقے توارے جوان محفوظ ہیں علی اے کوئی وڈا سونا ہاوے وڈا سونا ہاوے سوائے نبوت دینا اے پورا رسول ہاوے نبی دا چھکاوے فوٹ ہوا بانی اٹھینی ترنا بولنا اداوہ ساریاں نبی آلیاں ایا وجہ جو حسین ڈامیا لینی نبی دے تبرکہ سوائے علی اکبر دے کہیں کوئی نہیں پہا اگلا لفظ آکھا ہی وے مجھا باتا ہاں تا میں بوں گناہگار خیفدار بس ایو دروازہ ہے جکوار نبا سے بخشیدی ہوئے کروڑا سال امر ہوئے دنیا دے علم سینے چومن فزاد بلاغا دیبتے ہوئے حق تا وقت تا انہاں دے لکھ دا ذاکر بیان نہیں کرتا کوئی تھوڑا کوئی زیادہ پورا نہیں کر سکتا جیڑا سونا ہائی نا بڑھڑے پیو کو روائے اتنا خسین بہونے علی اکبر دے جا بڑھڑی ہوئی توکان دے آئی واہ اکبار آہ اکبار جیڑے مہلے دلت ہے میں دی بنائی ختم ہو گئی اکبار تا دے باد میں کوئی دنیا دے اندھارا دستے جی جی مجال بابا مجال بابا میں نو کرنے سینے جیڑا سونا ہا نا بڑھڑے پیو کو اتنا دے ہر شہید دی مسنا تے آکے نا حسین رنن کوئی شہید نہیں جیندے مگر کہیں شہید دی لاش تے کھڑکے حسین دے رومن دی آواز خیمہ تک نہیں پہنچے شاباش جو مقتل تو گھنکے میدان جنگ تو گھنکے حسینی خیمہ تک ساڑھے پانچ فرلانگ دی لیت ہیک فرلانگ نو سو گز دہوندہ ہی گے جتنا اچھے رننے شہیدان دیا اللہ شاہ تے خیمہ تک آواز حسین دے رومن دی آئی رشائی فاصلہ ہائی مارو مارو دی آوازا ہائیں دشمنان دے ڈھولتے تبل خوشی دے وجی دے پہائیں تلواران دے چھنکار ہیں نیدے تے نیدے پہ لگ دے ہیں او ادھی جھا تے حسین دی آواز سفر رکویں دی آئی بہتر شہیدان چو واحد ایلی اکبارے جندے سران دو کھڑ کے حسین کو ہی ہو جے رنگ چرو میں جو خیمہ دے اندر کھڑی ہوئی بھین بھرا دی آواز سوڑی ہیں فیضہ دا موڑا علاقی آدھے کیوں کھڑی ہیں دروازے تے پتہ کر ایک اللہ میرا اکبار نہیں رومن دس ہیں دے جو مر حسین ہی نال گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بھال 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 سبحان اللہ بچہ نال آباد رہنے بچہ جی جی مجالے سبی مجالے سبی اے لگ میں آج یاد کر کے ونیاہ مجلسے چھو ہر شہید دے سیران دعا کے حسین رنے مگر کہیں دی لاشتے رومن دی آواز خیمچ نہیں گئی صرف اے لی اکبر دی لاشتے تے کوئی ہو جی حالت لٹھی اس نہ بچڑے دی تے کوئی ہو جی رنگچ رنے جو سینڈ خیمچ آواز بھرا دی سنی سنی آتی ہے آج یہ فیدہ کیوں کھڑی ہیں بوہے تے ون پتہ کر میرے بھرا دا رومن ڈسینڈے جو ہک اللہ اکبر دا جگر زخمی نہیں تھی رومن ڈسینڈے جو پھٹ میرے بھرا دا ہائیں گی زندہ میں رہو سینڈی کوئی گی یہ جڑے ساڑھے ذاکر ہیں نمیر انیش لکھنو والے جڑے امام بارگاہ آصف الدولہ وڈے امام کوٹت محرم پڑھتے ہیں وڈہ کوئی منظور نظر زاکر ہاوے حالانکہ یہ جڑی دشمنی ہوں دیئے نا کہیں نال دشمنی ہے چاہ دن ہر شاید جائے دے دشمن نال لڑو بھیڑو او تھوڑی نال لڑے بھیڑے او کو بدوا دےو پلوتا دشمن جو ہے یار میرہ نہیں سا دے دشمن نووی ہر قسم دی بدوا تے پلوتا دےو مگر ایک نہیں نا کھائے جو کہیں دشمن دا ہی مسلا دا جوان دشمن اپنی جائے مگر اے پہن وڈہ صدمہ دشمن ہے تو یہ صدمہ تو بچہ رہے ماتم کیوں نہیں کریں جائے ماتم تکوڑے مذہب چاہیے خدا 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 نہ دکھائے دشمن کو پسر قداب دشمن جوان پتر دیمو کیڑا گھٹے حسین دا نقصان کیڑا کربلاتے ہیں بجڑا کوئی گھٹے ہیں نقصان کیڑا کربلاتے ہیں کوئی تھوڑا نقصان ہے اصلا تا اے سادی تا اتنی حیثیت ہی نہیں جو سا آکو جاہ حسین دا زیادہ نقصان کیڑا ہے کھٹ کے اپنے شعور مطابق کر نہیں آگ کھڑونے ہیں فیلانی شہادت وڑی ہے حسین واسطے فیلانی اپنے علموں کیڑا گھٹ نقصان ہے حسین دا یہ ہے یا نہیں یہ تو حسین جاندے نا بھائی کو میں مانندہ کتنا سجنہ دھراواندہ کتنا نکھ ہے پتراندہ کتنا نکھ ہے پتری جاندہ کہ حسین جاندے مگر یاد رکھا اے چونہ سو سال جو گزر گئے نا دکھتا سارے حسین کو ہیں مگر دیڑے دکھا ہے لیا اکبر دے بچائیں نکیتا ہوئے حسین خدا گواہے اے ماضی قریب شیخ مہدی نامی زاکر جو صبح دی نماز دے باز زوارہ کو بلہا کے مسائف پڑھائیں نہ تے انہاں لفظان تے آئے جو حسین نے حسین دے نا نے دیا شکلہ والے پتر کھوں بہن بارہ نیزے تے توفہ دیتا ہے تے توفہ ایڈا وزنی ہے جو اے اکبر سینے تے وصول کیتا ہے او جیڈا قبر دا مجاور سران دو کھڑا حسین تو دوڑ کے آئے زاکر صاحب دا موڑھا پکڑا زاکر صاحب باز کر منباری چھوڑ دے تے لفظ نہ دوڑا میں او سامنے دیکھو سائن دے کبر جو رات باہر آگئے کبر بیڑی آنگو حلاوے کھان دی یا تے بڑی جو ہی کو کھان دی بھلو میرا مسئلہ نا آئے ہو میرے ماتم کیوں نہیں کریں گا ماتم تے نے مذہب جدیمی باتا تھے آئے ہو میرے نانے دیا شکلہ والا یہ دین دنٹو رہے ہیں میری کبر جو کرتے ہیں میری اکھی دی بینائی کمزور ہو گئی ہے تمہید بھوئے یا بیڈی لوڑ ہے بھوئے اچھا ہون دو ریویتہ میرے کول خوش الہانی نال اہلی اکبر دے مسائلتیاں سنو چا تے سونا ہے ان میں ان میں اہلی اکبر دے ٹک سونا ناہب کر جبر کوئی نہیں یہ چوروں سو سال تو لکھ رہے ہیں میں نہ ہو ساں تو ساں نہ ہو سو تے تین درہ ساں لیکن کمز کم اتنا تا سنو ناہ یہ جڑی ہیں پردے چو دور دپند کر کے آئی ہیں بیچھانے اور شام کو ٹردے لے ایتا آکھیں چا ارمان ہاں نیری اکبر شاید یہ وجہ ہو سی یہ ماما دھیاں دے احترام ہو سی جو زاکر عالم ہر روایت مضمون زیادہ پڑھ دیں مگر ایلی اکبر دے تذکرہ جڑے سمجھ دار پڑھا نا لینے وہ گھٹ کرنے پہ مجمع تھکہ ہو یا نہ ہو بوریت نہ ہو یہ مہو دکھا مسائب ہے متہ تھکہ ور دی وجہ تو یا عبا حال دی وجہ تو کوئی بندہ ایلی اکبر دے مسائب دے صحیح احترام نکار سنگھے تے پردش ماما دھیاں آکھیں نچاتے ہیں اٹھا جو نا اسے وست شاید سے آنے لاکر ایلی اکبر دے لوگ بھٹ پڑھ دیں مگل سنگھ اگر بے قدری نکھ رو تاہی کھ روایت میں پڑھا چاہا کوش آلانی نا لے گا پوچھے دا میں ایہ گال ہاں آج جیندے ڈکھ پڑھن تے کبر حسین دی حلوین دی یہ تے کبر چھون بہر آگیا کہ نہیں یہی سوچ وکھرا بائے کے یہی لے اکبر لتھا ہو سی حسین دی کیڑی آلو اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں ہی نا اکھا مضمون پھون میں تو اکو مظلوم دینیا دو حال تندس ہے نا یہی لے ایلی اکبر دے دین چھوڑا نالتھیں گا مری اللہ ایلی جیڑی حالت حسین دی تھی ہے نا ایلی اکبر دے دین چھوڑا نالتھیں گا میں تو اکو او ڈس نا اے بھی میں کو میں خود آدھا کھڑا اپنے وستے آدھا کھڑا میرا علم تھوڑا ایک میری زبان اچھ او تاثیر نہیں جیڑی دھومنی چہہ دیدے دیکھا مگر انہوں دا اپنا کریمیں کرمیں جو یامن والے دی حیثیت نہیں دیتے دارتے یہ نیت دیتے ہم کیڑا سر تھے حسین انسان دی زندگی دیاں اترائے حالتہ ہی پہلا بچپنے دو جی جوانی ہیں جوانی مقدیہ ضعیفی شروع ہوں دی نمبردی کا سمیں پوری ضعیفی پورا بڑھے پا یک لخت نیاندہ پندھرہ وی سال لگویں بڑھے پیچ کا دمر کھندے بعد پندھرہ وی سال گزر دیں تا پورا سر سفید ہوں دے پوری ڈاڑی سفید ہوں دی ہے پہلے دین نہیں ہوں دی آہ میرے سر تے قرآن رکھ جڑ لے اکبہ رکھے میں لاہے گیاں حسین خیمچ کھڑا خیمہ چھٹو رہے جنہاک مردی مسنا تے آئے پورا ساری سفید ہوں دے پوری ڈاڑی سفید آئی ہی آدھے کتھ لگتے ہیں پندھرا بابا بندھے خوبیر ہی آدھے تو گالی کرندہ رائے میں تیدی آواز تے کل زہ رہا میں غلطہ دکھڑا ہوں مجلد باد کے میڈیکل ٹپ دے ماہر کو لپوچھے جو پوری ضعیف ہی وستے کتنا عرصہ چاہتے ہیں کم از کم پندرہوی سالنچ بندہ پورا بڑھڑا تھی داری تاریخہ دیئے جنہاں کبار آخہ میں لہنہاں پیاں حسین خیمہ چاہتے ہیں کوئی بڑھڑا نہ جنہاں کبار دی مسنات دیا ہے پوری داری سبھائی پورا ساری سبھائی لہی آدھے جواب نے بڑھڑا بہتا گلے جنہاں جیلے دلتے ہیں میڈیاں کی دنور گم ہوگی جیلے دلتے ہیں جیلے دلتے ہیں جیلے دلتے ہیں جیلے ہر شہید دلی چھڑا اکبر دی آکھیاں جاhmaں ترے بچڑے دے پورا جی جی سید سید میں پہلی دفعہ روایت پڑھی ہے یہ مغاید حسن شیخ عبداللہ حروی تہرانی دے مجالس دا مجموع ہے وڈا رنہ ہاں میں وڈا رنہ ہاں انہیں تو کہیں پچھا یہ دا وڈا جو حسین دا نقصان ہو اہلی اکبر تے نو لکھا ان مشہور روایت مطابق ایک کہیں بھی حسین کو مکان نہیں دی تی پتر دی اچھا نڈے میں نا بڑھڑے دی صحابیان دی نڈے میں نا بڑھڑا دی یہ دے سونے پتر دی کہیں دی مکان نڈی تی انہاں دا متھا ممبر تے آلگا رو کے انہاں فرمایا واحد اکباری تہے جنڈی مکان حسین کو ڈاہمی دیڈی ملی ہے مگر انسان نڈے دی تی بھلا ہوئے علی اکبر دے گھوڑے اتھاب دا کی میں بھج دایا حسین دے سامنے آئے آدے میرے گالے چبہ ہی پا میرے گل بچڑے دی مکان جار غریب گھوڑے دے گھلے بھائی بھائی کھڑے روندائی کھڑے تیادہ کھڑے ہی کسن ضعیفی ٹوچھا ملک پر آیا آخری جہ آس رہائی بھاج گیا سبحان اللہ جی جی سید کے ثیمہ جی جی سید سید حسین حسین بسم اللہ بسم اللہ حسین حسین علی اکبر دے مکان علی اکبر دے گھوڑے اتھاب دیتی ہوگا کتنا فاصل ہے یہ ہونینڈسے میں تمہید ہے علی اکبر دے مقتل مسند لہن علی جا تے خیام حسینی تا کتنا فاصل ہے دے سامنے ساڑھے پانچ فرلانگان دا ایک فرلانگ دوسو گازدہ ہوں گے مجلس دے بعد دوسو گازدہ کو سامنے رکھ کے ساڑھے پانچ فرلانگ دا فاصلہ چکرے وقت میرا جملہ یادہ سی عبادت کر کے دعا کر دے ساڑھے پانچ فرلانگان دے فاصلے چکر قرآن دی کسامنے امام تو وڈا حسلہ کہیں دا نہیں ہوں گا امام تو وڈا طاقتور کوئی نہیں ہوں گا امام تو وڈی برداشت کہنا دے چکہیں دی نہیں ہوں گا کوئی یادہ سونا پترہ گریب دے لی اکبر ساڑھے پانچ فرلانگان چکرے اکبر دے آن دا تاگہ حسین ستر دپا جھڑے جھڑا آئے اٹھی دا والا جھڑا والا اٹھی دا والا جھڑا شاہ باز جی جواناں دی ہیں موتاں کوئی سوکھی ہیں نا تو وقت علی اکبر دیا جوان یہ کوئی جوان نہیں رون دی ودی ہے آج تک یہ اندے متعلق جوان نہیں آ دیا میں سکھ دی ہم جو علی اکبر ہنڈاوے نہاوے کو صد کہتی ہم کتنا فاصل ہے ساڑھے پانچ فرلانگان دا ہیک فرلانگ روسو گاز دہون دے کتنی اچھائیں تے غریب جھنیں ٹردو ہے بولو یار بیٹا ہیں سائن روو بھی سائی پچھو بھی سائی ستر جھا جو جھنیں اٹھا کتنی جھائیں جمان بچے جمان ماتمی بچے سائن سیئے ستر دپا جھان کے حسین اٹھا کتنے دفع کل ستر دفع جھنیں انہیں تر دفع تلیاں دی چیک کے اٹھیں گو کے پہم اوکے اٹھیں مگر انہیں تر دفع اٹھیں آو قرآن چاہ گینا میرے سر تے رکھ آخری دفع اٹھان دی کوشہ اٹھا بہو کی تھی ہے مگر آخری دفع اٹھیں نہیں سنگا سوال کرو سکلیں تھٹ پیا ہائی کیوں نے اٹھیں سنگا قرآن دی قسامیں ستر میں چھا گی تھا جھنیں اٹھو علی اکبر دی لاش نیڑے ہائی اٹھیں من لگ گئے تلیاں دی چیک کے دیے جو بچڑا نظر آگیا انہوں حسین اٹھیں نہیں سنگا آنکھو سکلیں آیا کی میں ہے اگلی کیڑیا لادے حسین بر ناشت سر سنگا 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 را دی رائع دی را ر پار گیا ممیونس ساکیہ اتھیں گا اللہ مان جندگی دھیر ہو میں نو کروں میں نو کروں حسین آئے حسین آئے اگلا بان امام علی شاہ شفیق دہ دھوڑے شاہ پر گرٹی آلے بڑھے 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 وہ آدھنے ہو شام میں نو کروں سیدے حالم دینے بزرگ آدھنے سکلے دیئے جملے بڑھے انہیں تر دفتہ چھنے ہویا اٹھائی آگری دفتہ اٹھان لگے جوہ گوہ کور لاپے آئے کوئی اکور دی ہو جائے ہالکر تھی اٹھنے بڑھے 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 میرا اشارہ دیکھنا میرا اشارہ دیکھنا میرا اشارہ دیکھنا انہیں اٹھیں نائی سنگا زانو بڑھا صدی کے تھی ماں امام علی شاہ شفیق شاہ پرگر وڈہ سہیں سید علی دے بار سہیں سید علی دے بار اللہ بخش ہارنی دے بار یہ دوڑھا امام علی شاہ شفیق لکھے نکر بھلا دا با سہیں کلمت روڑی تے امام علی شاہ بہشتی دا روح موجود آئی وادن جڑے لے حسین پونچنے علی اکبر دی حالت کے لیے بڑی سادی سرے کی دوڑ ہے جڑے سادگی اچھ روحانیتے اے سخت لفظات نہیں وادن ونگریاں زلفا علی اکبر دیا شہرات ویچ تردیاں دیکھو شہرات ویچ تردیاں ہاتھ مار کے سید دھرپی تے تیچا سار بے چپایاں مٹیاں اچوانو میں دعا مگدان شالاک کئی بھین پھرا اچوان دس اگمہ نہ دیکھے حسین سجیت لیٹے کیے اکبر دی ماس تم بھی ہے رو کیا دل اٹھی وہ میدہ چان بچڑا تی دی بھیڑ دو لکھوں ہاں چٹھییاں جیڑی آدھی آئی پلو میں تھو بدھا میں اچوانو میں تیری وندے دی بھیڑا موسیقا 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 موسیقی